احمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد حضرت ابو قطر رضی اللہ تعالیٰ نور آبی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ قسمیں کھانے سے بچو کیونکہ قسم سے مال تو فروخت ہو جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات پر قسمیں 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 اچھا بعض علاقوں میں قسمیں قسمیں وہ اس کا معمول کی وہ ہے ان کے طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے بہت رکین کا حصہ ہے ان کا کہ ہر بات پر قسمیں اچھا وہ بھی قسم اراد ہوتی ہے اسی طرح بعض لوگ ہر بات پر یعنی بغیر مارکیٹ کے بغیر فروخت کے تجارت کے وہ بھی کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کی قسم تو رٹا لگایا ہوتا ہے تو کسی بھی قسم کی قسم ہو یہ زیادہ منہ ہے حق بات پر سچی بات پر قسم زیادہ استعمال کرنا منہ ہے تو جھوٹی قسم کیسے بے برکتی پیدا نہیں کرے گی کیسے نحوصت نہیں لائے گی کیسے اس کا وبال نہیں ہوگا کیسے پرشان نہیں ہوں گی کیسے مصیبتیں نہیں آئیں گی تو ہماری مارکیٹ میں تو یہ قسم وہ بن چکا ہے مداج بن چکا ہے ان کی طبیعتیں ثانیہ بن چکی ہیں تو آئیے تاکر لیجئے آج سے ہم نے اس کی صلاح کرنی ہے اس کی تربیت کرنی ہے کہ نبیل کرنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے آپ سچے ہیں کہ آپ نشارت فرمائے برکت نہیں کر گئی تو اس کا مطلب ایسے گھر میں برکت نہیں ہوگی جہاں قسم کا معمول ہو زیادہ قسمیں استعمال کی گئی ہو کیونکہ حق بات پر قسم ثابت ہے اور قسم جائز ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہر بات پر قسم ہر چملے میں قسم ہر چیز کے لئے قسم یہ منع ہے اسی طرح نبیل کرنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے روز بات نہ کریں گے انہوں نے ذریعہ حمد سے ان کو دیکھیں گے بھی نہیں ان کو پاک بھی نہیں کریں گے حضرت عبوزر رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے رسول اللہ ان کا برہ ہو کون لوگ ہیں وہ تو نبیل کرنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ فلاں 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 انہوں نے اپنی اشارت فرمایا جھوٹی قسم کے ذریعے فلوس کرنے والا مال یعنی مال فلوس جو کرتا ہے تاجر جھوٹی قسم سے وہ بھی شامل ہیں اس لئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میں بڑے گناہ کیا ہیں بڑے گناہ فلاں 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 ہیں ان میں جھوٹی قسم کھانا بھی ہیں یہ وبال لاتی ہے پریشانے لاتی ہے مصیبتیں لاتی ہے بے برکتی پیدا کرتی ہے تو آج بے برکتی عام ہیں کیوں شاید ان کی ایک وجہ قسم بھی ہو تو میرے بھائی یا میرے بہنیں جو بھی قسم کا معمول بنا چکے ہیں انتہائی مجبوری میں سچی بات سچا بندہ سچی گواہی پر قسم تو ہے منہ ہمارا تو معمول معاشرے کا کہ ہر روز عدالت کسی بھی عدالت میں چلے جائیں جھوٹی قسم والے وہاں گھوم رہے ہوتی ہیں جھوٹی قسم والے وہ معروف ہوتی ہیں جھوٹی قسم سے ہی فیصلے ہو رہے ہیں جب عدالتوں کا فیصلے جھوٹی قسم پر ہوں گے تو یہ وبال کیسے نہیں پڑے گا بے برکتی اعتماعی طور پر کیسے ہی ہوئے گا ہر شعبہ میں صرف عدالت نہیں ہر شعبہ میں تھانوں میں چلے جائیں جھوٹی قسم کرے بات جھوٹی قسم کے ذریعے سے وہاں بھی فیصلے ہو رہے ہیں تو ہر جگہ پر مارکٹ میں چلے جائیں جھوٹی قسمیں ہیں تو کیسے برکت ہوگی ایسے معاشرے میں اللہ اللہ کے رسول کے فرما مردار ہونے کے باوجود کہ لا الہلہ کے بنیاد پر کلمہ کی بنیاد پر کلمہ کے سہارے پر کھڑا ہونے والا آزاد ہونے والا ملک اس میں برکتی کی ہوئے ہیں شاید وجوہات اور بھی ہیں ان میں ایک وجہ قسم بھی ہے کہ بہت سارا معمول بن چکا ہے بہت سارے معاشروں بہت سارے علاقوں میں بہت سارے ڈپارٹوں میں بہت سارے شعبوں میں تو یہ طے کر لیجئے میرے بھائی میرے بہن اس میں صلاح کریں تربیت کریں نہ خود کریں نہ کرنے اللہ میرے بھائی میرے بہن کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سو فیصد فرمہ بداری کی توفیق اتا پر منع فرمانے سے محفظ